موسیقی شیعہ بے وفا تھا تو بین الحرمین شیعوں کا محلہ تھا محلہ آبادی تھی کہاں گئی ہے آبادی ٹینکوں سے روم دیا گیا توپوں کے موں سے توپوں سے اڑا دیا گیا آگ برسائی گئی حرم اب عبداللہ میں آگ ہزاروں شیعہ سے فیس راستے میں شہید ہوئے بین الحرمین جہاں تم پیدل چلتی ہو آج فخر سے وہاں ہزاروں شیعوں کا خون بہا ہے شیعہ بے وفا تھا تو مقاومت کیسے کرتا رہا صدام کے نظام کی کیسے پچاس سال تک اراخ میں لرتے رہے شیعہ قیام کی حالت میں رہے شیعہ بے وفا ہے شیعہ بے وفا ہو ہی نہیں سکتا اسی لئے تو علی نے اپنا شیعہ کہا ان کو فخر کیا حسین نے فخر کیا سب نے فخر کیا آؤ ایک شیعہ کا حل بتاتا ہوں نا ہر سال آپ کو آؤ آپ کو ایک شیعہ کا حل بتاتا ہوں ان کی تفسیر میں پڑھوں گا صحابہ علی میں لیکن ابھی وہ پہلا شیعہ جسے معصومین نے خود عزاز دے دیا خود عزاز دیا ایسا عزاز دیا کہ قیامت تک یہ عزاز اس کے پاس رہے گا علی کا شیعہ کون صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انساری بھئی مجھے نہیں معلوم کہ جابر کو یہ عزاز کیوں ملا مگر میں گمان کرتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں نا تاریخ اور صیرت کی کتابیں تو آپ بھی دیکھ لیے گا سب سے زیادہ جو ہستی ہستین کے ساتھ یا ہستین کو ساتھ لے کر جاتی تھی اس کا نام ہے جابر غلام نہیں ہے لیکن فخر سے کہتے تھے میں ہستین کا غلام ہوں دونوں شہزادوں سے عمر میں بڑے تھے لیکن بڑا عزاز تھا صبح صبح دروازے پہ اور کبھی نانا خوشی خوشی ان کے حوالے کرتے تھے کبھی علی خوشی خوشی ان کے حوالے کرتے تھے ہستین کو جاؤ اتنا قریب اتنا قریب محبت میں اتنا قریب ہوا کہ حدیث اے قصہ اس کو بخش دی گئی اس نے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھ میں آ جائے کہ جابر کون صاحبی علی علی کی محبت میں اس کا گھر جلایا گیا لوٹا گیا اسے جلاوطن کیا گیا یہ وہ ہے جابر اسے حدیث اے قصہ توفہ میں مل گئی پوری دنیا میں یوں ہی شروع کیا جاتا ہے ان جابر ابن عبداللہ ہے جابر 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 باپ شہید چچا شہید بھائی شہید اور سب کے سب ایک ہی جنگ میں شہید اس جنگ کا نام ہے جنگ اہد سب اہد میں شہید پورا خاندان ختم ہو گیا تھا جابر ابن عبداللہ انساری کا لیکن ان قربانیوں کے بعد اور مضبوط ہو گیا بینائی جا رہی ہے تقریبا ضعیف ہو چکے ہیں بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے واقع کربلا کا علم ہوا اتیا کو ساتھ لیا غلام کو چلو کربلا جانا ہے اب ادھر آئیے اب ادھر آئیے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ اسیروں کا قیس سے رہا ہو کہ بیس سفر کو پہنچا ہے نہیں آپ ویسے ویسے حساب لگا لیجئے نا موٹا موٹا کربلا سے بارہ محرم کو کوفہ کوفے میں زندان میں ان کو رکھ دیا گیا اور پھر خط بھیجا گیا شام کے اب کیا کریں گرفتار کر گیا پھر وہاں سے جواب آیا کہ ان سب کو شام بھیجو تو اب اس میں دس پندرہ دن تو یہ اور لگ گئے نا کارس پندیس وہ ٹیلی فون تو نہیں تھے ہوتے ہوتے ٹائم لگ وقت لگا اب محرم کے کم از کم بیس محرم کے بعد نکلتے ہیں تو راستہ کتنا بڑا ہے دیکھا ہے نا سیدھے راستے سے تھوڑی گئے یوں گھوما کے یوں بنتا ہے نا یوں کونٹا کر لیجئے کربلا سے بنائیے یوں اور آجیں یہ در شام یہ یوں کی صورت میں پورا آدھا جزیرہ نمائی عرب گھوما کے ان کو شام لائیا گیا کم سے کم ایک سے ڈیڑھ مہینے کا سفر ہے پھر وہاں کے واقعات قید کے واقعات سکینہ کا بچھڑنا حسین کی ایک نشانی عمر و باپ کی ایک نشانی کا آج بھی دمشق کے قید خانے میں ہونا ہے ایسا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں مسئلہ پتہ کیا ہے جب بھی رہا ہوئی زینب جب بھی چھ مہینے کا بھی لکھا ہے دس ماہ کا بھی لکھا ہے ایک سال کا بھی لکھا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پس بات اتنی ہے کہ جب رہائی کی خبر ملی اور یہ تیپ آیا کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں مدینہ جانا چاہتے ہیں انتظام کر دیا جائے گا تو زینب نے رد کر دیا تھا بیٹا سیدھے سجاد ان سے کہہ دو پہلے کربلا جاؤں گی کیوں میں نے اپنے بھائی کا چہلوم نہیں کیا میں نے اپنے بھائی کا چہلوم نہیں کیا کربلا جاؤں گا پہلے کربلا یہ دکھ تھا کیونکہ اس زمانے میں بھی رسم تھی نا چہلوم منانے کی رسم تھی اربین منائے جاتا تھا یوں سمجھیں کہ پہ سوگ بڑھائے جاتا تھا اس گھر کا چالیس دن تک اس گھر میں بس لوگ آ رہے ہیں تاجیت کر رہے ہیں اور پرسا دے رہے ہیں یہ چالیس دن تک سلسلہ رہتا تھا تو زینب نے تو کچھ بھی نہیں کیا پس جب بھی زینب گئی اس نیت کے ساتھ یہ بھائیہ تیرا چہلوم منانے آ رہے ہیں اب سنیے چہلوم کیسے ہوا کربلا کا چہلوم کیسے منایا گیا وہ سنیے ادھر سے یہ قافلہ چلا ادھر سے جابر جابر پہلے پہنچ گئے کوفہ کوفے سے بنی اصد کی بستی میں لوگوں نے بڑا استقبال کیا بنی اصد کے لوگوں نے رسول کا صحابی آیا ہے رسول کا صحابی آیا ہے سر آنکھوں میں بٹھا کہ مجھے کربلا پہنچا کس طرف ہے وہ مجھے چھوڑ کے واپس آ جانا غلام کو راستہ سمجھایا کچھ دور تک ساتھ گئے جیسے حکم جیا تھا جابر نے واپس ہو گئے بنی اصد کے لوگ وہ اس سے کہا جو ہی کربلا کا آغاز ہو مجھے بتا دینا جابر ناقے پر بیٹھے ہیں اپنے غلام اونٹ کی میہار تھامے ہو ایک مقام پر پہنچ کے اتیا نے کہا مولا کربلا شروع ہو گئے اتنا سننا تھا جابر نے فریاد بلند کی واہ حسینہ اور اپنے آپ کو ناقے سے نیچے پھینک دیا امامہ تو خود ہی گر گیا چلا کرتیا سے کہتیا نالین اتار دے یہ حسین کا حرم ہے یہ میرے مولا حسین کا حرم ہے حرم نالین اتار دے مجھے گنجے شہیدہ میں لے چلے بازو تھام کے قبروں کے پاس لائے گنجے شہیدہ آگیا مولا کہ میرے مولا حسین کی قبر پہ لے چلے وہ کہتا ہے مولا یہاں کسی قبر پہ کوئی نام نہیں مجھے نہیں معلوم تیرے مولا حسین کی قبر کونسی کہا اچھا مجھے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دے جابر کا حق کھام کے لائے آتیا قبروں کے درمیان کھڑا کیا اب رسول کے صحابی نے آواز دیا السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا بنا رسول اللہ ادھر سلام کیا قبر متحر سے آواز آئی آپ کا آنا مبارک اے نانا کے صحابی آپ کا آنا مبارک اے میرے قبر کے پہلے ظاہر پہلے ظاہر ہے جابر قبر حسین کا اے پہلے ظاہر جابر تیرا آنا مبارک جس قبر متحر سے آواز آئی تھی دھوڑا جابر اپنی آپ کو اس قبر پہ گرایا سر پٹک رہا ہے سر پٹک رہا ہے ماتم اور کسے کہتے ہیں یہ ماتم ہے یہ ماتم مو پیٹتا ہے سر پٹکتا ہے آخر بے ہوش ہو جاتا ہے غش میں چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد غلام نے شانہ پکڑ کر ہلایا گھبرائی ہوئی آواز میں کہتا ہے مولا اٹھو اٹھو لگتا ہے ابن زیاد کو تمہارے آنے کی خبر ہو گئی میں کوفے کی جانب سے کسی لشکر کے آثار دیکھ رہا ہوں ہاتھ جھٹک دیا جابین نے بس حسین کے بعد اب جینے کی خواہش نہیں تو چلا جا مجھے چھوڑ دے قبر حسین پہ مجھے مر جانے جا میں جینا نہیں چاہتا لیکن غلام نے بھی ایک نہ سنی اس بزرگ صحابی کے دونوں بازوں پکڑے گھسیڑتا ہوا لے گیا کچھ پتھر پڑھتے ہیں ان پتھروں کے پیچھ بیٹھے تھوڑی دیر بعد کہتا ہے غلام مولا نہیں یہ ابن زیاد کا لشکر نہیں لگتا یہ کوفے کے سپاہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا دیکھ رہا ہے بتا مجھے کیا دیکھ رہا ہے کہ مولا آگے آگے کچھ گھڑ سوار ہیں ان کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم ہیں ان گھڑ سواروں کے پیچھے کچھ ناقے ہیں ناقوں پہ سیاہ اماریاں رکھیں جابر سوال کرتے ہیں دیکھ کس طرف جا رہے ہیں مولا یہ تو اسی طرف آ رہے ہیں یہ تو اسی طرف آ رہے ہیں قتلگاہ کی طرف آ رہے ہیں کہ دیکھ دیکھ کیا کرتے ہیں اس کے بعد غلام نے اپنے مو پر ہاتھ مارنے شروع کی مولا کچھ بی بیاں ہیں اپنے آپ کو ناقوں سے پھیک رہی ہیں اب جابر کو جابر کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہی کیوں جابر کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں کوئی بھی بکار رہی ہے واہ حسینہ کوئی بکار رہی ہے واہ عباسہ کوئی بکار رہی ہے واہ علی اکبرا واہ قاسمہ چلا کر کہتا ہے جابرتیہ آل رسول قیس سے رہا ہو کیا آگے آل رسول آرے دیکھ ان میں کوئی مرد ہے کہتا ہاں ایک نحیف و ناتوا جوان کو دیکھ رہا ہوں اسی قبر پہ سر رکھ کے رو رہا ہے جس میں تھوڑی دیر پہلے تو مجھے لے چل مجھے لے چل سامنے آئے سلام کیا سیدھے سجاد کو فرزند رسول اپنے جت کے صحابی کا سلام پرسہ قبول کی جے بابا کا سیدھے سجاد نے بابا کی قبر سے سر اٹھایا جابر کو دیکھا اور فرماتے ہیں اے جت کے صحابی آپ کا آنا مبارک آپ کو یہ منصب مبارک اب آپ ہمیشہ کیلئے میرے بابا کی قبر کے پہلے ظاہر ہو پہلے ظاہر جابر فریادیں بلند کرتے ہوئے دھوڑے سیدھے سجاد کی قدموں پہ اپنے آپ کو گرا دیا دیر تک روتے رہے حسین کا پرسہ دیتے رہے اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا فرماتے مولا مجھے ابباس کی قبر کا پتہ بتا دیجئے اس کی ماں کا پیغام لایا ہو اس کے سیدھے سجاد نے ایک تھنڈی آہ بھری اور فرماتے میرا چچا یہاں کہاں میرا چچا تو دور القما کے ساحل پر ہے ارے ابباس کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ کتنی مشکل سے میں نے گھاٹ پہ قبضہ کیا ہے اب یہ چھوڑ دو نہیں علی کے لال نے تیہ کر لیا تھا کہ اب یہ خیامت تک میرے قبضے میں رہے گی فرات خیامت تک میری قبر کا تواف کرے گی القما کر رہی ہے کہ نہیں ایک بازو جابر کا تھاما اس کے غلامت یہاں دوسرے ہاتھ کو سہرا دیا سیدہ سجاد نے ابباس کی قبر پر لے کر آئے جابر کا وہی حال اپنے آپ کو قبر ابباس پر گرا دیا اور اس جابر نے تو ابباس کا بچپنا بھی دیکھا نوجوانی بھی دیکھی اور ممکن ہے کہ گودوں میں کھلایا بھی ابباس کو بس سیدہ سجاد کا عالم یہ ہے کہ چچا کی قبر کی تعویز پر سر رکھ دیا پیشانی رکھ دی اور چچا چچا کہہ کہ پرسہ دے رہے عجیم منظر ہے گریہ اوزاری کا قتل گاہ میں گنج شہیدہ میں بنی ست کا ایک فرد گزرا حیران ہو کے رک گیا سواری سے اتر آیا قریب آیا ان تینوں ہستیوں کے قریب آ کر کہتا ہے کہ آپ ان کے قوم قبیلے کے لوگ ہیں خاندان کے لوگ ہیں سیدہ سجاد نے اس باک میں سرول آیا ہاں ہم وارس ہیں کہ افسوس آپ نے آنے میں بہت دیر کر بہت دیر کر ارے نہیں معلوم آپ کو یہاں کیا قیامت بر باویر بر شابر نے دیکھا تو نے دیکھا تھا کہا میں نے بھی میرے قبیلے والوں نے بھی دیکھا لیکن کسی کی حمت نہیں تھی کہ جنگ میں کود بڑھتا ایسی ہول لاک جلد سید سجاد فرماتے کچھ سنا اگر تُو نے دیکھا تھا تو کچھ تو سنا میرا دل کہتا ہے شاید سجاد کو ایک ذاکر مل گیا اور کربلا کے میدان میں حسین کے چہل کی مجلی سور حسین ان کے اربعین کی مجلی سور یا کربلا جا پھر نے شوق کچھ بتا جو نے دیکھا تھا کچھ بتا ازاد آر بہت لمبی داستان ہے میں تو مختصر کر سناتا ہوں میری حمد پڑھنے کی ہوتی ہے سنیے کیا ہوا ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھی بے چہن تھا کہیں تو اپنا سینہ جا کے خالی کروں کسی کو تو بتاؤ اس بند میں کیا گزر گئی آل رسول پر سنو سنو محرم کی دو تاریخ تھی جب ایک مختصر سا کاروان یہاں کے ٹھہرا ایسے ایسے نورانی چہرے ایسے ایسے محلقہ ایسے ایسے نونحال نماز تلاوت مناجات ہم نے ان کو انی حالتوں میں دیکھا ان حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں دیکھا ان کے مقابلے پر کوفیوں شامیوں کا ٹڈڈی دلش کر آیا ہزار و افران محرم کی پانچ تاریخ ہوئی تو اس مختصر سے قافلے کے خیمے فرات کے ساحل سے ہٹا دیا القمہ کے ساحل سے ہٹا دیا گئے تھے ان کے خیمے ہٹا دیا گئے سات تاریخ کو اس مختصر سے قافلے پر جس پہ بیوی اور معصوم بچے تھے پانی بند کر دیا گیا جب شب آشور آئی تو ہم نے ساری رات معصوم بچوں کی ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدا عطیش عطیش ہائے پیاس ہائے پیاس ساری رات خیموں سے آوازیں آتے جب آشور کا سورج طلوع ہوا تو چشم فلق نے ایسی جنگ نہ دیکھی ہوگی اس مختصر سے لشکر سے ایک ایک نکلتا تھا ایک جنگ کرتا تھا کوئی درجن کو گراتا تھا کوئی سیکڑوں کو گراتا تھا آخر جام شہادت نوش کرتا تھا ایک ہی شخص تھا جو آتا تھا میدان میں اور ہر ایک کے لاشے کو اٹھا کے لے جاتا یہ جس کی قبر پہ تم بیٹھے ہو نا یہ اس لشکر کا عالمدار تھا یہ اس لشکر کا عالمدار تھا باس اب باس اس لشکر کا عالمدار ایسا جری ایسا دلے ایسا بہادر اکیلا آیا تھا اس نے لشکر کو گھاٹ سے بھگا کر گھاٹ پہ قبضہ کیا اس نے مشکیزے میں پانی بھی بھر لیا تھا مگر جب یہ پانی لے کر واپس جا رہا تھا یہ بھاگا ہوا لشکر اکھٹا ہوا قریب آنے کی کسی میں ہمت نہ تھی دور سے تیروں کا میں برسا دیا چاروں طرف سے تیر تھے اور بیٹ میں یہ تنہا سردار یہ تنہا علمدار تھا جو علم بھی سمحال رہا تھا مشکیزے کو بھی سمحال رہا تھا جب تک اس کے بازو سلامت رہے مشکیزے کا بھی دفاع کرتا رہا علم کا بھی دفاع کرتا رہا ہاں جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو علم تھنڈا ہو گیا مگر یہ مشکیزے پر چھا گیا تاکہ جو تیر آئے اس کے جسم پہ لگے مشکیزے پہ نہ لگے لیکن ہائے افسوس ایک تیر مشکیزے کو لگا پانی بہ گیا پانی بہ گیا اور پھر جب اس کے سر پہ گرز مارا گیا تو یہ ہاتھوں کے بل زمین پہ نہیں آیا تھا اس کے ہاتھ نہ تھے جابر کے ہوش جاتے رہے سروسینہ پیٹتا ہے اور سنا سیدھ سجاد بھی کہتے ہیں اور آگے بتا اور بتا کیا وقت سنا اس کے بعد ایک جوان کڑیل جوان میدان میں آیا تھا جسے دیکھ کر سب کہتے تھے کہ تو وہو پیغمبر ہے یہ دشبیہ رسول ہے یہ ہمارے رسول کی شبیہ ہے وہ جوان جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرا تو ہم نے اسی شخص کو دیکھا تھا صبح اس کی ریش سیاہ تھی جب اس جوان کے لاشے پر گیا تو ریش سفید ہو جو اس سے چلا نہ جاتا تھا یہ بار بار ٹھوکرے کھاتا تھا گر جاتا تھا بڑی مشکل سے لاشے تک پہنچا تھا اس سے جوان کا لاشا نہ اٹھتا تھا جب لاشا نہ اٹھا تو اس نے لاشے کو گھسیٹ نہ شروع کیا تھا آواز دے کر خیموں سے بچوں کو بلایا تھا چھوٹے چھوٹے بچی آئے تھے ان کی مدد سے یہ اس کڑیل جوان کہتا ہے کہ اب تم سن نہیں سکتے کہ سنا قسم دیتے ہے تجھے سنا کہتا ہے سنو سب سے آخر میں شیر خار کو لائے چند ماہ کا بچہ اس کے ہاتھوں پر تھا پیاس سے جا بلب اپنی معصوم سی زبان اپنے نننے نننے ہوتوں پر پھراتا تھا کسی ملون نے اس معصوم بچے کی پیاس نہ بجائی ہاں اس لشکر میں ایک معلون تھا ہرمرا نامی اس نے اتنے سے معصوم بچے کو مارنے کے لیے تین موکہ تیر کمان میں جوڑا اس بچے چلایا جابر یہاں تک پہنچ کے کھڑے ہوگا جگہ سے چلا کر کہتے ہیں بس کر بس کر اب آگے نہیں بتانا اب آگے نہیں بتانا سید سجاد نے حیران ہو کر سوال کیا کیوں جابر کیا ہوا میرے جد کے صحابی کیا ہوا کہتے ہیں اے فرزند رسول اے میرے مولا اے میرے امام میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا اتنے معصوم بچے کی شہادت بس بس جد کے صحابی اے رسول کے صحابی بس علی اکبر کی شہادت نہیں سن سکا سید سجاد کے دل سے پوچھ علی اصغر کی گردن پہ تیر لگتے دیکھا بابا کا گلہ کٹتے دیکھا خیموں کا جل دیکھا سیدانیوں کے سروں سے چادروں کا چھینا جانا دیکھا جابر میری معصوم بہن کو تمہا چھے مارے جات جابر کوفے اور شام کے بازار تھے ہزاروں کا اجتہام تھا اجتماع تھا اور رسول زادیہ پشت ناقع سے فریادیں بلند کرتی تھی و محمد با حیدرہ با حسین موسیقی